ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدراباد اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالخادر آئیے جانیں گے اکتیس مارچ کی ٹاپ ٹین نیوز میں دس اہم خبریں سعودی عرب میں رمضان مبارک کے دوران کام کے سرکاری اوخاتکار کا اعلان سعودی عرب ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ویل فیر منسٹر انجینئر احمد الرجی نے بتایا رمضان میں کام کا ڈیوریشن صرف پانچ گھنٹے ہوگا ورکنگ آورز صبح دس بجے سے دو پہر تین بجے تک ہوں گے میانمر میں فوجی تختہ پلٹ مخالف احتجاج میں اب تک پانسو سے زیادہ افراد ہو چکے حلاق فوجی تشدد اب بھی جاری گوشتہ چوبیس گھنٹوں میں سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مزید چودہ لوگوں کی ہوئی موت ملک میں کورونا کی دوسری لہر کو لے کر وزارتے سے حچوکس منسٹر آف ہیلتھ کے سیکیٹری راجز بھوشن نے سنگین صورتحال کے پیش نظر تمام ریاستوں کے سیکیٹریوں کو ایک خط لکھ سخت اقدامات کی دی ہدایت کہا کورونا انفیکشن کی چین کو توڑنے کے لیے ٹیسٹ ٹریک اینڈ ٹریٹمنٹ کے اصول پر کرے کام ڈرکس کیس میں ایکٹر ایجاز خان گرفتار ان سی بی کے عدداروں نے ایجاز خان کو ممبئی ائرپورٹ پر اس وقت حراست میں لیا جب وہ راجستان سے ممبئی پہنچے تھے بتایا جاتا ہے کہ ایجاز خان کا نام ڈرکس سپلائر شادہ بٹاٹا کی گرفتاری کے بعد سامنے آیا ایجاز خان کو حراست میں لیتے ہوئے پوشتاچ کی جا رہی 1 اپریل سے عوام کو ایک اور جھٹکا روز مرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہونے جا رہی مہنگی دودھ، بجلی، اے سی، موٹر سائیکلز، سمارٹ فونز، ہوائی سفر سمیت بہت سی چیزیں ہوں گی مہنگی الیکٹرونک میں دو تا تین ہزار کا اضافہ اور دودھ میں پانچ روپے کا اضافہ کا امکان کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر ریاستی حکومتوں کے سخت اقدامات مہاراسترہ کے نندور میں آج راست سے پندرہ اپریل تک ہوگا لوگ ڈاؤن، ساتھی، پنجاب، چھتیز گڑھ، گجرات اور مدیہ پدیس سمیت دیگر کئی ریاستوں کے شہروں میں نائٹ کرفیو کر جا گیا نافیس تلنگانہ کے کوتا گڑم میں شادی کے باراتیوں کو لے جانے والا ٹریکٹر الٹ گیا تینتیس افراد زخمی، زخمیوں کے اسپتال منتخل کیا گیا جن میں سے تین کی حالات تشویشناک بتائی جا رہی دلے کے رشتہ داران دلہن کے گھر سے واپس ہو رہے تھے کہ ان کی گاڑی پلٹ گئی تلنگانہ میں آئندہ تین دن تک شدید گرمی بڑھنے اور گرم ہوائے چلنے کی پیش خیاسی محق میں موسمیات نے ٹیمپریچر میں مزید معمول سے دو تا تین ڈگری زائد ہونے کا امکان ظاہر کیا عظیم ترین ٹیمپریچر بیالیس ڈگری سلسیس تلنگانہ کے ظلہ آدل آباد میں کیا گیا درج حیدرباد میں چلائی گئی ڈرنک اینڈ ڈرائف محیم کے دوران نظام پیٹ میں ایک کار ڈرائیور نے اے ایس آئی کو ٹکر دے دی تھی جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اس حادثے میں کوکٹ پلی پولیس ٹیشن سے وابستہ اے ایس آئی محیپال رڈی کے دوران علاج آج صبح ہو گئی موت حیدرباد کے شمشاباد ائرپورٹ پر مکسر اور دیگر الیکٹرونک اشیاء میں چھپا ہوا ڈھائی کلو سونا زب سونے کی مالیت ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے بتائی گئی کسٹم عدداروں نے پانچ افراد کے خلاف سونے کی سمگلنگ کا معاملہ کر لیا درج بتایا گیا یہ افراد دبائی سے حیدرباد پہنچے تھے مزید پوچھتا آج جاری بی بین ٹاپ ٹن نیوز میں یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بین چینل موسیقی